ہو کر سوطنطر میں نے کب چاہا میں کرلوں جگ کو غلام ہو کر سوطنطر میں نے کب چاہا میں کرلوں جگ کو غلام میں نے تو صدا سکھایا ہے کرنا اپنے من کو غلام گوپال رام کے ناموں پر کب میں نے اتیع چار کیا کب دنیا کو ہندو کرنے گھر گھر میں نر سنگھار کیا کوئی بتلائے کوئی بتلائے قابل میں جا کر کتنی مسجد توڑی بھو بھاگ نہیں شتشت مانو کے ہردے جیتنے کا نشچہ ہندو تنمان ہندو جیوان رگ رگ ہندو میرا پری ساسکروتیکا راشتر بادو پورا دیشاکو جوڑیبا کام کرو چی دیشا را اکتاکو در بڑھ کریبا پایی جشتیا کرا جاؤ چی ہندو توجاکو سامپردائی کو کاحیں کی گوہ جاؤ چی اہا اوپرے نیجر پرتکریہ رکھی چندی بی جے بی راشتری او مکھ پتر تتھا سانسود ڈاکٹر سودھانسو تریبی دی اگر آپ دیکھیں تو آدھونک شکشا کے لیے بھی سرکار نے ایک بڑا پریورتن کیا ہے ابھی نئی ایڈیوکیشن پالیسی آئی اور اس سے میں شکشا منطری آپ کے اڑیسا سے ہی ہیں اگر آپ دیکھیں دھرمن پردھان جی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں تو چاہیں بھوونیشور کو آئی ایٹی ملنا ہو یا اڑیسا میں آئی ایم بنا کورا پوٹ میں سینٹرل اینورسٹی بنی اور راشتری اس طرح کے اوپر ایک الگ ویوستہ کی گئی ہے پانسو کروڑ روپے کا فنڈ دے کر کہ اگر ریسرچ کرنا ہے نیا ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں اگر ریسرچ کرنا ہے تو ہمیں اپنے یواؤں کو پریڈت کرنا ہوگا اور مول بھوت اس طرح پہ کہاں نئی شکشا ویوستہ میں یہ ویوستہ کی گئی ہے کہ بیسک ایڈیوکیشن پہلے شروع کے پانس سال ماتروہشہ میں ہوگی دنیا کو پتا ہے کہ بھارت اکیسویں صدی میں مہان شکتی بن کر اُبھرنے والا ہے تو بھارت کے مول سروت کو کمزور کرنا ہے کیوں بھارت کی جیسے میں نے بھی بتایا سانسکتک راشتباد پورے دیش کو جوڑتا ہے تو دیش کی ایکتہ کی تنتو کو کمزور کرنا ہے دیش میں پریوار کی سانسکتہ کو کمزور کرنا ہے اس لیے یہ ساری چیزیں دماغوں میں بھرنے کا پریاس کیا جاتا تلسی رازی نے جو اپنا ساہیتے لکھا ہے اس میں جانتے ہیں کتنے شبد ہیں لگ بھگ ایک لاکھ چالیس ہزار شبد اکیلے رام چریت مانس میں ایک لاکھ سے ادھک شبدوں کا پریوگ ہے ساہیت کی درشتے دیکھیں تو کتنی بڑی اکرتی ہے اور آپ کو بتایا ہے ہر یوہ پیڑی کو لگتا ہے شیکسپیئر بہت بڑا قوی تھا شیکسپیئر نے پورے ساہیت میں سترہ ہزار شبدوں کا پریوگ کیا ہے سترہ ہزار اور ایک لاکھ چالیس ہزار کتنا بھاری انتر ہے اور کہا جاتا ہے کالیداز was the شیکسپیئر of انڈیا ساہیت کی درشتے کالیداز تلسیداز سے بھی بڑے قوی مطلب سیکسپیئر یہ ہے اور کالیداز یہ ہے مگر یہ پڑھایا جاتا ہے اب تلسیداز جی کے بارے میں کہتا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار شبدوں کا اتنا وراد تلسی ساہیت اس میں سے چار شبد لے لو اس کا اپنے مند سے مس کوٹ کرتے ہوئے مس انٹرپٹیشن کر کے کہ اول سماج میں لڑائی لگانے کے لیے کیونکہ جب ایکتہ دکھنے لگے تو پھوٹ ڈالو اور راج کرو کی نیتی والے لوگ تب انگریز کرتے تھے گورے انگریز آج میں کالے کے مانست پتر کر رہے ہیں مارکس کے مانست پتر کر رہے ہیں پھوٹ ڈالو اور راج کرو سماج ٹکڑوں میں جاتیوں میں بھی بھاجت رہے تو ساماج ایک نیاہی نظر آتا ہے جاتیوں میں ٹکراہٹ ہو تو بڑا اچھا نظر آتا ہے جاتیوں میں سامنجس ہو جائے تو سامردائقتہ نظر آتی ہے موسیقی